بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش شام دیدہ یکم جلائی دو ہزار چوہ بیس پروسوں وار سعودی ایرپ کی شام تک کے ہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں اسیم اگر ہم بھی سعودی ایرپ کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیچے بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا آج کے نیز پرٹن کو مکمل دیکھیں شروع کرتے ہیں پہتی خبر کے ساتھ سعودی ایرپ میں دو ہزار تیز تک گیس پیداوار میں تریسٹھ فیصد اضافہ ہوگا سعودی وزیر تبنائی شہداد عبدالعظیب بن سلمان نے کہا کہ الجافورہ گیس فیلڈ پروجیکٹ رزانہ تقریباً بیس لاکھ کیوبک فیٹ گیس پراہم کرے گا جس کا استعمال مصروف وقات میں کیا جائے گا انہوں نے کہا سعودی ایرپ میں گیس کی پیداوار میں دو ہزار تیز تک تریسٹھ فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا پیداوار جو ہے وہ تیرہ ایشاریہ پانچ بلین کیوبک فیٹ رزانہ سے بڑھ کر اکیس ایشاریہ تین بلین کیوبک فیٹ ہو چاہی گی سعودی وزیر تبنائی نے جو ہے اتوان کو زہران میں الجافورہ گیس فیلڈ پروجیکٹ کے دوسرے محلے میں سعودی ارامکو کے گیس نیٹورک کے جو توسیع منصوبے ہیں اس کے جو محلے پر جو ہے عمل درامت پر معاہدوں کی تقریب میں شرکت کی الجافورہ سعودی ارام کی سب سے بڑی غیر وابستہ گیس فیلڈ ہے جس میں قدرتی گیس کا تخمینہ دو سو میلین ایس ایس ایف میاری کیوبک فیٹ ہے انہوں نے کہا گیس فیلڈ کی اکول پیداوار اور گیس پائٹ نیٹورک میں توسیع سعودی جیڈی پی میں سالانہ تقریباً بیس سے بلین ڈالر کا حصہ ہوگا سعودی وزیر تبنائی کا کہنا تھا کہ ہم سعودی ارامکو کے ساتھ مل کر ایکسپوریشن اور ڈسکوری پروجیکس کو برہانے کے لیے جو ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں انجینرنگ کے شعبوں میں سعودی ایزیشن اکیس جولائی سے عمل ترامت شروع سعودی ارام اینجینرنگ کے شعبوں میں پچیس فیصد سعودی ایزیشن قانون پر اکیس جولائی سے عمل ترامت شروع کر دیا جائے گا سبق نیوز کے مطابق وزارت افرادی قوت اور سماجی پہبود آبادی کے پروگرام پر عمل ترامت کے لیے وزارت بلدیات اور دہی ترقی اور ہاؤسنگ کے تعاون سے جامع حکمت عملی مرتب کی گئی ہے جس پر تیزی سے کام چاری ہے وزارت بلدیات کی ٹیم میں سعودی ایزیشن اس کے قانون پر عمل ترامت کو یقینی بنانے کے لیے متعدد جو اداروں پر مشتمل تفتیشی ٹیم میں تشکیل دے گی تاکہ سعودی شہریوں کو روزگار کے فراہمی کے جو مواقع ہیں اس کو یقینی بنائے چاہے وزارت افراد عقود کی جانب سے پچیس فیصد سعودی ایزیشن کا جو ٹارگٹ رکھا گیا ہیں ان میں سیور انجینرنگ جو انٹیریر ڈزائننگ انڈسٹریل پلاننگ کنسٹرکشن میکینیکل انجینرنگ سرویرز کے شعب شامن ہیں جن میں غیر ملکی کارکنوں کی جگہ سعودی حلکاروں کو تائنات کیا جائے گا اس حوالے سے وزارت کا کہنا تھا جو وزارت ہے مذکورہ شعبہ میں سعودی کارکنوں کی فراہمی میں معاونت کے علاوہ سعودی کارکنوں کو عملی تربیت بھی فراہم کی جائے گی دہشت گردی میں ملوی سعودی شہری کی سزائمات پر عمل درامت وزارت داخلہ نے سعودی شہری کی کاروائیوں میں ملوی سعودی شہری کی سزائمات پر عمل درامت کر دیا عدالت نے تمام جرائم ثابت ہونے پر سزائمات کا حکم چالی کیا تھا سعودی خبرس اجنسی ایس پیگم تابق وزارت داخلہ کی جانب سے جاری تفصیلی بیان کے حوالے سے مزید کہا گیا کہ مشہر کے ریجن سے تعلق رکھنے والے سعودی شہری محمد بن عصاد الشاکوری کو قانون عفض کرنے والے اداروں نے دہشت گردی کی کاروائیوں میں ملویس ہونے پر گرفتار کیا تھا مظلم کو حراست میں لینے کے بعد اس کے خلاف دائر مقدمات عدالت کے اسپورت کیے گئے جہاں تمام کیسوں کا جہزہ لینے کے بعد اور جو اقوالی بیانات کی روشنی میں اسے سعودی موت کا حکم جاری کیا کیا تھا جسے ابتدائی فیصلے اور پھر اپیل کورٹ اور سپریم کورٹ نے بھی برکر رکھا ایوان شاہی سے فیصلے کی توسیق جو ہے وہ بھی کر دی گئی اور وزارت داخلہ نے اس پر عمل درامت کر دیا عمالہ پروجیکٹ سیاحت سے سالانہ گیارہ عرب ریال کی عامدنی پچاس ہزار جابز کی اپورچنٹیز ہوں کی بہرہ احمر پر عمالہ منصوبے کا خواہ پورا ہونے کو ہے یہ منصوبہ سعودی عرب کے شمال مغربی ساحل پر قائم کیا جا رہا ہے ریٹس انٹرنیشنل کمپنی پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے اسے بہرہ احمر کے کلف میں نئے جو ریویرہ کی حیثیت حاصل ہوگی اخبار ٹونی فور کے مطابق عمالہ جو جدہ سے سات سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اسے دنیا کی اسی فیصد آبازی سے آٹھ گھنٹے کی جو پرواز کے فاصلے پر ہونے کا فائدہ ہے یہ سیاحتی مقام سالانہ جو ہے وہ سال بھر کھلا رہے گا یہ مکمل طور پر ایک ٹوریس پونٹ ہے جو ریٹس انٹرنیشنل کمپنی عالمی سٹینڈر کے مطابق تیار کر رہی ہے اس کا رکبہ چوار ہزار ایک سو پچپر مربع کلومیٹر اور اس میں اٹھ سٹھ کلومیٹر سمندر کا نظارہ ہے عمالہ کی پرکشش مقامات میں مرجان کی چٹانے شارک ڈالفن سبز کچھو کی جگہ اس کے علاوہ کورلیم یارٹ کلوب بینرکوامی ہوتل اور رزورٹ پانچ لاکھ ٹوریس کو رہائش کی سہولتیں فراہم کر سکیں گے یہاں کنسٹرکشن کا کام تیزی سچاری ہے عمالہ پہلا محلہ دوہزار پچیس میں مکمل ہونے کے بعد یہاں آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہے گا یہاں پچاس ہزار ملازمتوں کے مواقع فراہم ہوں گے جبکہ سیاہوں کی آمد سے سالانہ گیارہ بلین ریال کی جو آمدید ہیں وہ بھی متوقع ہیں کھولی دھوپ میں کام کرنے کی پابندی کے باوجود خلاف ورزیاں چاری وزارت افرادی قوت کی جانب سے کارکنوں کو دھوپ کی شدت سے محفوظ رکھنے کے لیے دوپہر بارہ سے تین بجے تک کھلے مقامات پر کام کرنے کی پابندی کے باوجود بعض کارکن خلاف ورزی کے مرتقب ہو رہے ہیں اکبار 24 کے ٹیم نے اس حوالے سے ریاض شہر کے کچھ مقامات پر ممنوع اوقات پر قانون کی پابندی کے حوالے سے سروے کیا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کارکن اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں ریاض شہر میں گراؤنڈ سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ کئی مقامات کارکن کھلی دھوپ میں ممنوع اوقات کے ذران بھی کام کر رہے ہیں جو ان کے لیے سخت نقصان دے ہیں اس حسنے میں اقبار کی ٹیم نے جب کارکنوں سے قانون کے بارے میں پوچھا تو کچھ کا کہنا تھا کہ وہ اس قانون کے بارے میں واقف نہیں جبکہ کچھ کا کہنا تھا کہ ان کے کفیل نے انہیں مجبور کیا ہے کہ وہ ہر صورت میں کام مکمل کریں واضح رہے وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی کی جانب سے کارکنوں کی سلامتی کے لیے پندرہ جون سے پندرہ ستمبر تک پابندی آیت کی جاتی ہے کہ وہ اس دوران دوپہر بارہ سے تین بجے تک کھلی دھوپ میں کام نہ کریں اس حسنے میں وضارت افرادی قوت نے کارکنوں کی اگاہی کے لیے ویب سائٹ پر ممنوع اوقات کے حوالے سے معلومات بھی فراہم کرتے ہوئے کارکنوں کو حالات کی ہے کہ وہ گرمی سے بچاؤ کے لیے ممنوع اوقات میں کام نہ کریں تاکہ کسی مشکل صورتحال میں مبتلا نہ ہوں اور لو لگنے سے بھی محفوظ رہیں مقام کرما ریجن میں گردو گبار جبکہ ریاض میں پارہ اٹھاریس ڈگری رہے گا قومی مرکز براہ موسمیات اتوقع ظاہر کی ہے کہ مقام کرما سمید سعودی عرب کے متعدد ریجن میں گردو گبار کا سسلہ جاری رہے گا جبکہ بعض علاقائی بالائی علاقوں میں بھی بارش کا امکان ہے سعودی خفرستہ جنسی ایس پئے نے موسمیات کے قومی مرکز کے جانب سجاری ریپورٹ کے حوالے سے مزید کہا کہ سعودی عرب کے بیشتر شہروں میں گرمی بدستور رہے گی جبکہ مقام کرما اسیر اور جدان کے زیادہ تر علاقوں میں دن کے اوقات میں گردو گبار شایا رہے گا گردو گبار کا سسلہ بعض مقامات پر زیادہ ہونے کے باعث حد نگاہ بھی متاثر ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے سڑکوں پر سفر کرنے والے خصوصی احتیاطی تدبیر پر سختی سے عمل کریں موسمیاتی ریپورٹ میں مزید کہا گیا سعودی عرب کے جنوب مغربی بالائی علاقوں کے بعض مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بانش کا بھی قوی امکان ہے جبکہ مشرقی ریجن میں درجہ حرارت میں اضافے کی توقع ہیں متوقع درجہ حرارت کے حوالے سے ریپورٹ میں کہا گیا ریاض ریجن میں پارہ سنتاری سیٹھالیس ڈگری تک رہے گا جبکہ ریجن کے علاقے الفلاج الحریق الحرج الدرم السلیل ہوتا بنی تمیم اور وادی الدواصر میں بھی موسم جو ہیں وہ گرم رہے گا دمے اور سانس کے مبتلا جو افراد ہیں وہ ایسے موسم میں بھیلا اشر ضرورت باہر نہ نکلے اور باہر جاتے وقت طبی جو ماسک ہے اس کا استعمال بھی لازمی کریں بدنوانی کے الزام میں ایک سو پچپن سرکاری اہلکار گرفتار تحقیقات چاری ہیں ادارہ انصداد بدنوانی نظاہ کی تفتیشی ٹیموں نے گزشتہ ماہ چون دو ہزار چوبیس میں متدر سرکاری داروں کے اجازت میں لیا گیا ہے زبق نیوز کے مطابق ادارہ انٹی کرپشن کا کہنا ہے کہ ہج سیزن کے حوالے سے تفتیشی ٹیموں نے گزشتہ ماہ مشاہر مقصہ مینہ مظرفہ اور عرفات کے درمیان میدان میں جو ہے وہ سرکاری 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 داروں کے نو ہزار چھے سو تئیس طور پھی کیے جس کے نتیجے میں تین سو بیاسی مشکول افراد کے خلاف تحقیقات کی کہیں یہ تمہارا مزید اور احمد خبروں کے لیے ران پانا بچے کہانی اسپلیٹن دیکھئے گا اس کے ساتھ میں اجازت دیجئے السلام علیکم